پاکستانی صحابی عشر شریف قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور اس حوالے سے کینیا میں تحقیقات کرنے والی پاکستانی ٹیم نے وکار احمد اور خورم احمد کے بیانات کلم بند کر لیے ہیں اس کیس سے جڑے دونوں بائیوں کے بیان کو اہم سمجھتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم نے نہ صرف دونوں بائیوں کے بیانات کلم بند کیے ہیں بلکہ ان سے پوچھ گچ بھی کی ہے وکار احمد نے تحقیقاتی ٹیم کو بتایا کہ عشر شریف میرے گسٹ ہاؤس پر گزشتہ دو مہینوں سے قیام پذیر تھے اور کسی دوست نے عشر شریف کی میزبانی کا کہا تھا اس سے پہلے عشر شریف سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا اور صرف ایک بار کھانے پر ان سے ملاقات ہوئی تھی وکار احمد نے ٹیم کو بتایا کہ نروبی سے باہر اپنے لاج پر عشر شریف کو کھانے پر مدو کیا تھا واقعی کے روز عشر شریف نے لاج پر ساتھ کھانا کھایا جس کے بعد عشر شریف میرے بھائی کے ساتھ گاڑی میں وہاں سے نکلے لیکن بدقسمتی سے آدھا گھنٹے بعد گاڑی پر فائرنگ کی اعتلاع آئے خورم احمد نے تحقیقاتی ٹیم کو جغرافیائی حدود سمجھاتے ہوئے بتایا کہ جس لاج پر کھانا کھایا تھا وہاں سے نکلنے کے بعد 18 کلومیٹر کا کچھا راستہ ہے اور پھر مین سڑک شروع ہوتی ہے سڑک شروع ہونے سے توڑا پہلے کچھ پتر رکھے ہوئے تھے جن کو کراست کرتے ہوئے فائرنگ ہو گئی جب فائرنگ ہوئی تو خفزدہ ہو کر میں نے گاڑی بھگا لی وقار احمد نے بتایا کہ خورم احمد واقعے کے دوران معزانہ طور پر محفوظ رہے جبکہ عشر شریف افسوسناک واقعے میں گھولی لگنے سے زخمی اور پھر شہید ہوئے تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ عشر شریف کے زیر استعمال آئی پیڈ اور موبائل فون کینیا حکام کے حوالے کر دیئے گئے ہیں وقار احمد نے تحقیقاتی ٹیم کو بتایا کہ عشر شریف نیروبی منتقل ہونے کا سوچ رہے تھے اور انہوں نے ویزی کی مدت میں اضافی کیلئے کارروائی کی تھی دوسری طرف پاکستان میں سینئر صحافیوں کے ملک سے بیرون ملک منتقل ہونے کی اطلاعات بھی موجود ہیں سینئر انکر پرسن ڈاکٹر محید پیرزادہ انکر پرسن امران ریاض اور تجزیہ کار ارشاد بٹی کے ملک سے جانے کی خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں